اسلام علیکم ویورز آج میں بنا رہی ہوں میٹھے چاول متنجن رائس اگر آپ بھی اس طرح بنانا چاہتے ہیں تو ریسپی کو پورا دیکھیں اور انڈ تک دیکھیں رائس بنانے کے لئے میرے پاس ہاف کے جی رائس ہیں جن کو میں نے آدھا گھنیٹا پہلے بھی کوکے رکھ دیا تھا چار میرے پاس فوڈ کلر ہیں ایک چمچ میں نے لیا ہے لیمن کلر کی ایک چمچ ریڈ کلر کی ایک چمچ گرین کلر کی اور ایک چمچ پرپر کلر کی کچھ میرے پاس رس گلے ہیں دو چمچ بادام دو چمچ کوکوناٹ دو چمچ کشمش اور سات سے آٹھ عدد چھوارے ہیں جن کو میں نے کاٹ رائس ہے تین گناہ زیادہ میں نے پانی لیا ہے پانی کو اوبال لیا ہے اب اس میں چاول کو شامل کر دوں گی اور چاولوں کو اوبال لوں گی ڈالنے کے بعد اس میں چمچ ضرور حلانا ہوگا ورنہ چاول جھڑ جائیں گے اب ہم چاول کو دیکھیں گے کہ چاول پک گئے ہیں ابھی تک نہیں پکے چاول کو ہاف کک کریں گے چاول اب پک گئے ہیں اب ہم اس میں سے پانی کو ریموو کریں گے پانی سارا نکال لیں گے ون اڈ ہاف چمچ ہم نے آئل کا لیا ہے اب ہم اس میں سو گرام چینی ڈالیں گے اور چینی کو میلٹ کر لیں گے چینی کا پانی خوش کر لیں گے پانی خوش کریں گے میڈیم فلیم پہ پانی خوش کر لیا ہے اب ہم اس میں کلر ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم لیمن کلر ڈالیں گے اب ہم اس میں پرپل کلر ڈالیں گے اب ہم گرین کلر ڈالیں گے اور لاس میں ہم ریڈ کلر ڈالیں گے اب ہم رسگلے ڈالیں گے اس میں یہ چوئیس ہے رسگلے لاس میں بھی ڈال سکتے ہیں اور ابھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں رسگلے ابھی ایڈ کروں گی دیکھیں کتنی اچھی لک آ رہی ہے اور خوشبو بھی بہت مزے کیا آ رہی ہے بس تھوڑی دیر میں ہماری یہ ریسپی ریڈی ہونے والی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹ کو میں نے پہلے سے روست کر لیا تھا تھوڑے سے آئل میں سب سے پہلے میں کشمش ڈالوں گی اور چھوارے ڈالیں گے بادام اور کوکنٹ آپ چاہیں تو ڈرائی فروٹ کو روست کر لیں روست کرنے سے یہ تھوڑے سے کرسپی کرنچی بن جاتے ہیں اور ٹیسٹ بھی ان کا اچھا ہوتا ہے ان کی سافٹنس ختم ہو جاتی ہے اب ہم ان کو کور کر کے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک دم پہ لو فلیم پہ بیس منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے ہمارے رائس ریڈی ہوں گے اب ہم رائس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں بہت مزے کے لگ رہے ہیں اب ہم ان کو مکس کریں گے اور ٹری میں نکال لیں گے آج کی اگر ہماری رسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا کھیال رکھیں اللہ حافظ